آج ہم انتہائی ایک اہم ٹاپک جو ہماری زندگیوں میں اس وقت سب سے زیادہ ناپید ہو چکا ہے اور وہ ہے ڈسیپلن ڈسیپلن کہتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کی ایکٹیوٹیز جن کو آپ پازٹیو خیال کرتے ہیں وہ انتہائی سختی کے ساتھ ان معمولات کو بجا لائیں تو اس کو ڈسیپلن کہتے ہیں یعنی اپنی ذات پر کسی عنوان سے بھی نرمی نہ برتے ہیں اور انتہائی سختی کے ساتھ ان معمولات کو بجا لائیں تو اس کو ڈسیپلن کہا جاتا ہے اس کا ایک سنانم ہے سبر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبر کا مطلب ہوتا ہے مسائب کو برداشت کرنا سبر کا مطلب ہے ثابت قدمی پرسسٹنس یعنی جو آپ کی روٹین آف لائف ہے اس میں کبھی بھی گڑھ بڑھ نہ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ موسابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا آسان ترجمہ ہے کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس اس قینات میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک کامیاب اور ایک ناکام جب ہم کامیاب لوگوں کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو جو چیز ان کو ممیز کرتی ہے دوسرے انسانوں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے جدا کرتی ہے ان کو یونیک بناتی ہے وہ سام ٹائم ان کی فیزیکل حالت نہیں ہوتی وہ ان کا ڈسپلن ہوتا ہے جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے وہ اپنے معمولات پر کنٹرول نہیں کرتے اور انسان کے ساتھ بنیادی طور پر یہی علمیہ ہے کہ اس نے پوری کائنات مسخر کر لی ہے پوری کائنات کانکر کر لی ہے لیکن اپنی ذات پر تسخیر پانا اپنی عادتوں پر تسخیر پانا اپنی نلیکیوں اور سستیوں پر غلبہ پانا اس کے لیے سب سے کائنات میں مشکل کام ہے یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اپنی ذات پر گورن کرتے ہیں اپنی ذات پر غلبہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور نلیک لوگوں کی یہی تعریف ہوتی ہے کہ ان کے معمولات نہیں ہوتا ان کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوتا ان کی زندگی بے ترتیب ہوتی ہے ان کی زندگی الجیوی ہوتی ہے ان کی اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہوتا اس لیے آپ اپنی ذات میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ ڈیسپلن پیدا کریں ایکٹیوٹیز تھوڑی کریں ٹارگیٹس چھوٹے سیٹ کر لیں معمولات زندگی اپنے لیے آسان رکھ لیں لیکن ان پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے مجھے ایک بزرگوار کی یاد ہے ان کو کینسر الحق تھا کینسر کی مرض میں مبتلا تھے اور مجھے یاد ہے کہ آخری لمحات میں ان کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے مہمان ہیں اپنے معمولات جس طرح ہمارا مذہبی طور پر ہوتا ہے کوئی توبہ کر لیں استغفار تو مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی اس ڈسیپلن کے تحت گزاری ہے کہ مجھے کسی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوتا ہے ڈسیپلن آپ بطور طالب جتنے بھی لوگ سی ایس اس کرتے ہیں یا کمپیٹیٹیو ایکزیمز دیگر دیتے ہیں ان کے انٹرویو آپ نے سنے ہوں گے کچھ سے آپ کی پرسنل ملاقات بھی ہوگی میجاریٹی میجاریٹی اکڈیمک حوالے سے کوئی بریلینٹ نہیں ہوتے اکثر میجاریٹی جو ہوتی ہے ان میں سے ایوریج ہوتی ہے اور ان کا آئی کیو لیول بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن کون سی بات ان کو کامیاب کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا بھی آپ نے انٹرویو سنا ہوگا وہ ہنڈر پرسنٹ ایک بات کہتا ہے کہ انہوں نے ڈسیپلن کے ساتھ پانچ چھے گھنٹے پڑا ایوریج تو بھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ایوریج ان کی پانچ سے چھے گھنٹے فائیو ٹو سیکس آرز جو ہوتے ہیں وہ ہر صورت میں ہوتے ہیں اب ہمارے ساتھ کیا علمیہ ہوتا ہے ہم کبھی تو کچھ ایکٹیوٹیز بہت زیادہ کرتے ہیں اور کچھ ایکٹیوٹیز پھر مطل ہو جاتی ہیں پھر ہمارے وہ ترس جاتی ہے وہ ایکٹیوٹی بزاتے خود کہ اس کو کیا جائے تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے جو عام لوگوں سے عظیم لوگوں کو فرق کرتا ہے تو اس لیے اپنی ذات میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدای امداد ڈیوائن ہیلپ آپ کے ساتھ ہو تو اس کا آسان سا فارمولہ ہے گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیمسیل خدا صرف ان کی مدد ہے یہ اس کا اٹل اصول ہے یہ سینٹیفک اصول ہے الہی اصول ہے کہ لیسل انسانہ اللہ ماسہ جو اپنی حالت کے بدلنے کا نہیں سوچتا وہ کب بھی بھی خدا اس کی مدد نہیں کرتا یہ خدای اصول ہے وہ ایسی دعائیں موں پر دے مارتا ہے جس کے لیے آپ نے فیزیبیلیٹی نہ بنائی فیزیبیلیٹی کیا ہے شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیچڑ پر ہاتھی بھی فسل جاتے ہیں پہلے گراؤنڈ امبار کرو مثلا ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں سچ بولوں تو اسے نیگیٹیو ایکٹیوٹیز جوتی ہیں وہ ہر صورت میں ترک کرنیوں گی ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ سچ بولے اس کو فیزیبیلیٹی ریپورٹ بھی کہتے ہیں ہمارے ملک میں تو خیر رواج نہیں ہے لیکن بیرون ملک کسی بندے نے کوئی بزنس کرنا ہو تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ قابل عمل ہے بقاعدہ ایکسپارٹس ریپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کاروبار کرنے جا رہا ہے یا یہ جو ایکٹیوٹی کرنے جا رہا ہے یہ کیا اس کے لیے سود مند ہوگی یا کیا یہ پریکٹیکلی اس کے لیے فیدہ مند ہوگی تو سب سے پہلے فیزیبیلیٹی دیکھ جاتی ہے اسی طرح مثلا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خوش رہوں تو خوش رہنے کے لیے آپ کو پہلے اپنی ذات میں ڈسیپلن لانا پڑے پہلے فیزیبیلیٹی ریپورٹ مثلا آپ اپنی ذات میں ڈسیپلن نہیں لاتے کسی چیز کی بھی فیزیبیلیٹی ریپورٹ کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنی ذات میں ڈسیپلن لانا ایک بندے نے فیصلہ کر لیا کہ میں خوش رہنا ہے بھائی خوش رہنے کے لیے پہلے اس کی معیشت ایکنومکس کا سٹرانگ ہونا ضروری اور ایکنومکس وضبوط اس وقت تک نہیں ہوتی میں صاف سی بات ہے کوئی لگی لپٹی رکھے بھی نہ میں آج کہہ رہا ہوں کہ آج کل زندہ رہنے کے لیے پہلے پیسے کا رہنے کرو خوش ہونے کا بعد میں سوچو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو کہ میرے پاس منیمم اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ میں آسانی سے اگزسٹ کر سکوں اور بنیادی ضروریات زندگی جو ہے وہ میری پوری ہو جائے تو سب سے پہلی بات آپ نے جو ڈسیپلن سیٹ کرنا ہے کہ میری میں ایسے ذرائع اختیار کروں جس سے مجھے پیسے کی تنگی نمبر بان نمبر ٹو دوسرا آپ کو ڈسیپلن اختیار کرنا ہے کہ میں نے اوور تھنکنگ نہیں کرنا زیادہ سوچنا نہیں اپنی سوچوں کو کٹتے رہنا ہے اپنی سوچوں کا ماسٹر بننا ہے اپنی سوچوں کا مالک بننا ہے تو آپ اوور تھنکنگ نہیں کریں گے کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے تو مطلب ہے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک ڈسیپلن نظم و ضد ترتیب اس کو اختیار کرنا پڑے گا تب اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا تب حالات بھی آپ کے لئے سازگار ہوں گے تب آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے لئے فیدہ مند ہوگی دنیا میں بڑی بڑی مثالیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ سینس کی دنیا میں جس شخصیت نے انقلاب برپا کیا وہ آئیزیک نیوٹن ہے نیوٹن نے سینس کے جمود کو توڑ کر اسے انقلاب سے عشنا کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیوٹن وہ شخص تھا جس کو دیکھ کر لوگ گھڑیاں سیٹ کرتے تھے وہ ایک جگہ سے واپ کے لئے گزر رہے ہوتے تھے تو لوگوں کو یقین ہوتا تھا مثل میں سمجھانے کے لئے کہ آپ پانچ باج کر دس منٹس پر یہ اس جگہ سے گزرتا ہے یعنی لوگ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ نیوٹن سات باج کر یا پانچ باج کر دس منٹس پر اس پوئیٹ سے گزرے گا یعنی ان کی زندگی میں اتنا زیادہ ڈسیپلن موجود تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیتے یعنی ان کے معمولات زندگی اتنے جچے تولے تھے اتنے ڈسیپلونائز تھے اتنے آرڈرڈ تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر گھڑیاں سیٹ کر لیتے تھے ایک بہت بڑا نام تاریخ انسانی کی سب سے پہلی اور بڑی شخصیت جسے دنیا سکرات کے نام سے جانتی ہے یا سوکریٹیز کہتے ہیں ان کو سوکریٹیز وہ شخصیت تھی جس نے اتنا اپنی زندگی میں ڈسیپلن برپا کر رکھا تھا کہ ان کا ایک مقصود ٹائم تھا اپنے سٹوڈنٹس یا ڈسائپل جو ان کے شگردان تھے ان کو لیکچر دیتے تھے اچھا جس دن انہوں نے زہر پیا باوقت بلکل اسی وقت ان کی کلاس ٹائم ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے شگردوں کو کہا کہ آج کا لیکچر ہوگا کہ زہر کے انسانی جسم پر اثرات اور لاسٹ انہوں نے یہ لیکچر دیا کہ میں اس وقت زہر میں نے پی لی ہے اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے یعنی آخری لمحات بھی انہوں نے اپنی کلاس میں سے نہیں کیا اور اپنے طلبہ کو ان حقائق سے آگاہ کیا جو زہر اندر جانے سے انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں آج کل ہماری ڈیزائرز بہت ہوتی ہے انسان کے ساتھ پروپلم ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائرز تو وہ بادشاہوں والی کرتا ہے وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے لیکن اس کے وہ اپنے معمولات یعنی اپنی ذات پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اپنی ذات کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اگر آپ طالب علم ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے اٹھنے کا سکیجول اپنے سونے کا سکیجول اپنی سوشل لائف کو مادود کرنا ہوگا آپ کو ایک مقصود ٹائم پر اٹھنا ہوگا آپ کو ایک مقصود ٹائم پر سونا ہوگا آپ کے سٹیڈی آرز ڈیفائنڈ ہونے چاہے یہ تھوڑے رکھ لیں میں اکثر آپ نے طالب علموں کو کہا کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ گیارہ گیارہ گھنٹے پڑیں آپ تھوڑا ٹائم رکھ لیں آپ فور آرز کر لیں چار گھنٹے کرنے شروع میں لیکن وہ چار گھنٹے سوائے سنڈے کی چھٹی کے کبھی بھی وہ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم کیسے پڑھتے ہیں صبح اٹھنے کی تو نوبت ہی نہیں ہے رات کو ہم دیر گئے تک جاغتے رہتے ہیں پھر ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خالص نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا موبائل فون پڑھا ہوتا ہے اس کے ساتھ میسجنگ ہو رہی ہوتی ہے ہم با یک وقت فیس بک یہ بیچاری کمزور سی جان با یک وقت کئی ایکٹیوٹیز کر رہی ہوتی ہے فیس بک چلا رہی ہوتی ہے واتس اپ چل رہا ہوتا ہے ساتھ پڑھائی کے پیجز بھی آپ کو پتا ہے انگلیش میں ایک ایڈیم ہے براؤن سٹڈی براؤن سٹڈی کا میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں کہ آپ کی توجہ کہیں اور ہو اور آپ کو کالے لفظ کالے نظر نہ آئے یعنی آپ کا فوکس نہ ہو تو آپ کو وہ لفظ بھورے نظر آئیں گے یعنی آپ توجہ کہ بغیر پڑھ رہے ہو تو اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے براؤن سٹڈی تو کبھی بھی براؤن سٹڈی نہ کریں براؤن سٹڈی جب آپ کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے چار گھنٹے پڑھیں لیکن ان ریال جو قوالیٹی والا کام ہے وہ آپ نے صرف پانچ منٹس والا کیا تو ہم خالص پڑھتے نہیں ہیں ہم پانچ گھنٹے کنسنٹریٹڈ دنیا ومافی حاصل بے نیاز ہو کر بگر پڑھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد آپ کو نتائج آنا شروع نہ ہو جائے آپ ایک مقررہ وقت پر جاؤ گئیں ایک مقررہ وقت پر سویں سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال کریں سوشل لائف میں انوار ہونا سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جی یاریاں دوستیاں رشتہ داریاں ٹھیک ہے میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو شاید رغبت ملے جب ہم سٹوڈنٹس تھے تو ہمیں ہمارا کوئی نہ فرینڈ تھا نہ ہماری کوئی رشتہ داریاں ہوتی تھی نہ ہم کہیں جاتے تھے بلکہ والدین جھڑک دیتے تھے کہ وہ بچوں کا کیا کام ہے ادھر جانا تو آج کل کہ میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی زندگی میں ہار چیز ہے سوائے پڑھائی کے اور پھر وہ شکوے کیے جا رہے ہیں کہ بڑی بے روزگاری ہو گئی ہے بڑی وہ تو سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی میں ڈسیپلن ایک ٹائم ٹیبل ہوتی اور اس ٹائم ٹیبل پر کچھ ہو جائے باقی چیزوں پر کمپرومیز کر لیں لیکن ٹائم ٹیبل پر اگر آپ کمپرومیز کر رہے ہیں اس وقت ہمارے جو بھی مزاج ہیں معمولات ہیں اس سورے رینڈم ہیں اور رینڈم چیزوں سے کبھی حسین چیزیں برامد نہیں ہوتی بے ترتیب چیزوں سے گندگی کے دھیر بنتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن کبھی بھی اس سے کوئی حسین محل نہیں بڑھ حسین محل کے لئے ڈسیپلن کی ضرورت ہے اور جو افراد یا قومیں اپنی زندگی میں ڈسیپلن نہیں بڑھ جو نیچر کے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں چلتے ہیں اب دیکھیں ہمارے ہاں بزنس کا کیا سکیجول ہوتا ہے گیارہ بجے آنا رات گیارہ بجے دکانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں خدا کا خوف کرو ایک اللہ کا ٹائم ٹیبل ہے آپ اس کے ساتھ آئیں اس کے ساتھ غروب ہوتا ہے آج حکومت کو کیوں پاور شارٹیج ہو رہی ہے کہ ہمارے معاملات اُلٹے رات کو گیارہ گیارہ بجے تک لائٹے آنے اپنی زندگی میں ڈسیپلن لانے کی کوشش کریں ایک بہت بڑے جرنیل گزرے ہیں نیپولین بونا پارٹ کہتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹی سی وہ غلطی نہ کرتا تو آج یارپ پر پورے یارپ پر نیپولین بونا پارٹ کا جھنڈا لہرہ رہا ہوتا بہت بڑے وارئر تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ واٹرلوم میں ان کو شکست کی کاز کیا تھی وہ اس جنگ میں مکررہ ٹائم سے تھوڑے سے لیٹ ہوئے تھے اور لیٹ ہونے کی وجہ سے مخالف فوج نے ان کی فوج کو شکست فاش دی ان تھوڑی سی چند چند سیکنڈ لیٹ پہنچے اور بروقت کمانڈ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی فوج کو شکست دی اچھا ہمارے ملک میں تو خیر نہیں ہے بیرون ملک کے کسی جہاز کو اڑانے کے لیے ایک چیک لسٹ دی جاتی ہے چیک لسٹ میں آگے ٹک کرنا ہوتا کہ جہاز کا انجن میں نے چلایا اور میں نے اس سے کوئی ناپسندید آواز نہیں آ رہی تھی اس کو ٹک کر دیا ابھی ٹھیک ہے اس کا فیول ہی نہ تھا میں نے چیک کیا ہے وہ وہاں ہیں انجنئر چیک لسٹ پر ٹک کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے انجن سے کوئی ناپسندید آواز نہیں آ رہی تھی یہ بقاعدہ وہ ساری چیک لسٹ جب تک ٹک نہیں ہوتی جہاز ٹیک آف نکل اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے کم حادثات جہازوں کے لیکن ہم وہ عظیم و شان دھرتی کے فرزند ہیں کہ یہاں جہاز کا پورا انجن بند ہوتا ہے اس کو ٹیک کا جہاز پر بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آج ساتھ ہمارے جہازوں کے ہوتے ہیں حالانکہ جہاز کو سب سے زیادہ مفوظ سواری سمجھے لیکن ہمارے ہاں اس کے حادثات کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے جو ایک جہاز کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک ٹائم کے بعد جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں صدیوں سے وہی جہاز چل رہے ہیں چیک لسٹ لفظ ہی کوئی نہیں ٹھیک پیلٹ صاحب کو جن ڈسپلنز کا خیال رکھنا چاہیے وہی نہیں کاؤکپٹ میں وہ اپنے مہمان بٹھا لیتے ہیں تو نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کتنے زیادہ حادثات سب سے مفوظ سواری کے ہاں ساتھ ہوتے تو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں کسی عنوان سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی ایک جشن ہو ایک سیلیبریشن ہو خوشیوں سے برپور ہو تو سب سے پہلے آپ کو ایک ڈسپلن فالو کرنا ہوگا ایک لسٹ بنا ہے لسٹ کیا بنانی ہے آپ نے آپ ایک سائٹ پر لکھیں کہ یہ چیزیں مجھے تکلیف دیتی ان کی وجہ سے میں مضرب ہوتا ہوں ان کی وجہ سے میرے اندر انگزائیٹی ہے ان کی وجہ سے میری زندگی میں ساری ڈیپریشن ایک لسٹ بنایا ایک سائٹ پر کہ یہ چیزیں مجھے خوشی دیتی ہیں یہ چیزیں مجھے روحت دیتی ہیں اور پھر ایک عظم کر لیں کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا نیگیٹیو چیزوں کو میں نے اٹھا کر سمندر برد کرنا اور نیگیٹیو ویل پار پیدا کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کشیوں سے بھرپور ہو جائیں اس طرح آپ چاہتے ہیں ایمن ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ اوبیسٹی بہت زیادہ ہے مٹاپا بہت زیادہ آپ نے وہ انڈیا کے اداکار نہیں دیکھے وہ ایک ہی مووی میں پہلوان بن جاتا ہے مطلب فل بارڈی موٹا ہو جاتا ہے جیسے پہلوان اور پھر چند ماہ بعد بوہی بندہ اسی سمارٹ حالت میں آجاتا ہے اور وہ سمارٹ حالت کے لئے آپ کو موسیقی